اس ویلوگ میں آپ کو چھے گاڑیاں ملیں گی چھے گاڑیاں ہر ایک دوسری گاڑی سے مختلف گاڑیاں اور تین گاڑیاں اس میں بیٹر فورڈ ہے بیٹر فورڈ کی رکوئرمنٹ زیادہ ہے تو اس لئے تین گاڑیاں بیٹر فورڈ ہیں اور مختلف گاڑیاں تینوں گاڑیاں ایک گاڑی کی ویڈیو اور دو کی تصویریں پچر ہیں اور مزدہ گاڑیاں دو اور ڈیمپر ہے دسویلر آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں اور رکوئرمنٹ جس حساب سے ہے مجھے اس حساب سے میں نے گاڑیاں میں لے ہوں اور جو دوست نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کر کے آ لازمی کر دیا کریں آ لازمی کرنے کا بینیفٹ آپ کو یہ ملتا جب جب بھی میں نیو پوشٹ اپنوڈ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو نوٹفیکیشن مل جاتا ہے اور کمنٹ بوکس میں آپ میسی کر دیا کریں اگر آپ کو کسی بھی گاڑی کو رکوئرمنٹ جو آپ کو گاڑی چاہیے مزدہ سے لے کے ٹریل لے تاکہینو نشان سیزو بی رکوئرمنٹ ہے کمنٹ بوکس میں میسی کر دیا کریں آپ کے رکوئرمنٹ کے مطابق آپ کو گاڑی مل جائے گی اور جو دوست نئے ہیں ان سے درخواس ہے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکیپ مت کیا کریں پھر آپ کو پتہ نہیں چلتے ہیں اور آپ بار بار میسی کرتے ہیں ورس اپ پر اور پلیز یہ ورس اپ صرف جو تھم میل اور ڈسکریشن میں نمبر ورس اپ نمبر آپ کو ملتا ہے نظر آتا ہے یہ صرف ان مالکوں کے لیے جن مالک کی گاڑی ہوتی جن مالکوں نے گاڑی اپنی کا ایڈ لگوانا ہوتا ہے یہ صرف ورس اپ ان کے لیے ہوتا ہے آپ کے لیے کمنٹ بوکس ہوتا ہے ویڈیو کا جو کمنٹ بوکس ہوتا ہے آپ وہاں پہ میسی کیا کریں وہاں پہ مجھے بتایا کریں آپ کو کونسی رکوئرمنٹ کس گاڑی رکوئرمنٹ ہے تو آپ وہاں پہ میسی کریں پلیز ورس اپ پہ میسی کال مت کیا کریں یہ آپ سے درخواست ہے رکویسٹ ہے فیکٹ نمبر سیکس اسلام علیکم میں ہوں نیوی رزا نمبر چھے پہ جو گاڑی ہے گاڑی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو جو محصول ہوئی تھی وہی میں اپسا شیئر کرتا ہوں ایک ویڈیو کو میں نے ترتیب سے بنا دیا ہے کہ فرسٹ اور بیک سب کچھ آپ کو ایٹا ٹائم ایک ٹائم میں ویڈیو کا آپ کو مکمل پتہ چل جائے کیونکہ چھوٹی سی ویڈیو ہوتی تو اس میں آپ کو تھوڑا سے یہ ایڈیا ہو جاتا ہے گاڑی کی مکمل وی� جو مل جاتی ہے بیک اور فرنٹ سب کچھ آپ کو ایٹا ٹائم ایک دفعہ نظر آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا فرم ہے فرنٹ ایکسل ہے اور آپ ڈیمپر ہے سکسی ویلے ڈیمپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی اچھی ہے چلتی ہوئی کنڈیشن میں ورکنگ میں گاڑی کھڑی ہوئی نہیں کہیں پہ بھی اور ٹیرو کنڈیشن دیکھ لیں اور میرا خیال ہے کنفرم نہیں ہے ٹیر جو ہے لانگ مارچ کے ہیں گا� گاڑی کی بیک دیکھ لیں ڈیمپر ہے اور اندر سے بھی گاڑی کی دیکھ لیں پوشش ہے اور گاڑی کی کمانی ہے جو فرم ہے فل سائز ہے آپ کو پتا ہے ڈیمپر گاڑی کوئی بھی ہے چاہے وہ بیڈ فورڈ ہے دس ویلر ہیڈو نشان کوئی بھی ہے لوکل گاڑی جو ہوتی ہے اس کی جو مشینری ہوتی ہے فرم انجن گئر بلکل اے وان ہوتے ہیں مثلا مسائل آتا ہے تو کبھی کبار کاغزات میں آتا ہے ہر گاڑی میں نہیں ہوتا ہے کسی کسی میں ہوتا ہے لیکن ڈیمپر جو گاڑی کوئی بھی ہے اے وان گاڑی ہوتی گاڑی کی تھوڑی سے ڈیٹیل ہے زیادہ نہیں میرے پاس تو ڈیٹیل طرف چلتے ہیں گاڑی بیڈ فورڈ ہے سکسی ویلر اور نمبر ہے کے پی کے کا یہ نہیں پتا کون سی جگہ کا ہے سکرین میں جو چل رہا ہے ورسپ نمبر ہے مالک کا آپ ورسپ پر رابطہ کر کے باقی ڈیٹیل ہے باقی کنڈیشن ہے گاڑی کی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں انجن گئر کاغزات مار� نمبر چھے پر بھی ڈیٹیل سا نمبر مالی کا مل جائے گا فیکٹ نمبر فائف نمبر پانچ پہ جو گاڑی ہے گاڑی ہے پینتیسو مزدہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں فرنٹ بیک ٹائر فرنٹ بیک ہر چیز آپ کو واضح نظر آرہا واضح شور ہے گاڑی کی ہر چیز آپ کو نظر آری برکنگ میں گاڑی لوڈنگ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجن ٹائر کیبن بارڈی ہر چیز واضح شوری اچھی گاڑی ورکنگ میں گاڑی نم نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کا ہے گاڑی کا اور ڈریم دیکھ لیں ٹائر دیکھ بہر چیز اے وانے بلکل کنڈیشن گاڑی ڈیٹیل رہ چلے پینتیسو مزدہ جی گاڑی فوجی فریم انجن گیر سٹنڈر پر ہے حصہ اس کا بے آواز ہے لاہور نمبر ہے کٹ پیس میں گاڑی ہے اور ٹائر بلکل نئے پانچ نٹی حصے ہیں کاغذات مکمل ہے کمپیوٹرائز فائل کے ساتھ باڑی کی لمبائی ستارہ فٹ ہے ڈیمانڈ ج مالی کر رہے ہیں چھبیس لاکھ روپے کمی پیش ہو سکتی ہے فائنل نہیں ہے اور مالی کے نمبر ہے دو فون نمبر ہے سکرین جو چل رہے ہیں مالی کے فون نمبر ہے دو آپ ان سے رابطہ کر کے باقی گاڑی کی لوکیشن اور جو انجن گیر کاغذہ جو آپ نے پوچھنا آپ مالی سے پوچھ سکتے ہیں ڈسکریشن میں نمبر پانچ پر بھی آپ کو مالی کا نمبر وارس اپ کے ساتھ مل جائے گا دو نمبر ہے اور باقی آپ رابطہ ان سے مالی سے کر سکتے ہیں جو پوچھنا آپ پ کیابن ٹاپا ٹائی ریم ہر چیز واضح شوری نظر آری ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کیابن بلکل صاف ستری ہے ایکسیڈنٹ نہیں خراب نہیں ہر چیز اے وانے بلکل صاف ستری گاڑی یہ گاڑی کی ڈیٹیل طرف چلتی ہیں جی گاڑی ہینو جے فور مالل ہے دوزار کوٹا ہے دوزار تیرہ کراچی کسٹم گاڑی ہے اب یہ نہیں پتا جے فور گاڑی یہ سادہ ہے یا ٹرپو لیکن عمومن یہ گاڑییں سادہ نہیں ہوتی ٹرپو انٹرکولر ہ ہوتی ہیں لیکن مجھے نہیں بتایا گیا جو مجھے بتایا گیا وہی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہی بتا رہا ہوں نمبر ہے گاڑی کا گلگت کا لوکیشن ہے گاڑی کی مردان شیئر گڑ اور گاڑی کی مشینری کی جو آپ مطلب نو ڈاؤٹ اس کا تو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا کیونکہ فریم انجن گیر کاغذات آپ کو پتا لوکل گاڑی کی اے وان چیزیں ہوتی ہیں اگر تھوڑا مسئلہ مسائل بھی آتا ہے تو وہ کاغذات میں آتے ہیں لیکن یہ گاڑی کاغ پوچھنا پوچھ سکتے ہیں گاڑی کی ڈیمانڈ اور ڈسکریشن میں نمبر چار پر ڈیٹیل ساتھ آپ کو مالی کا نمبر مل جائے گا فیکٹ نمبر تھری نمبر تین پہ جو گاڑی ہے گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں پینتی سو مزدہ گاڑی کی کیابن باڈی ریم ٹائر بلکل آپ کو واضح نظر آرہا شہر ہے بلکل گاڑی ورکنگ میں بلکل ٹھیک ہے بلکل چلتی ہوئی کنڈیشن میں گاڑی کئی پہ کھڑی نہیں ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ساف ستری گاڑی گاڑی کی ڈیٹیل طرف چلتے ہیں جی گاڑی ہے پینتی سو مزدہ مادل ہے دوزار دو با گاڑی کی جو لمبائی ہے سولہ فٹ ہے اور نمبر ہے اسلام آباد کا ڈیمانڈ جو مالک اس کی کر رہے ہیں ستائیس لاکھ رو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کمی پیش ہو سکتی ہی فائنل نہیں اب یہ نہیں پتا ہے گاڑی فوجی فریم ہے یا کراچی کسٹم ہے یہ مجھے نہیں بتایا کہ آپ نے خود پتا کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے زیادہ تر گاڑی میں مسلم سہل یہ ہی آتا ہے یا تو گاڑی فوجی فریم ہوتی ہے یا گاڑی کو بیٹ فوڑ کے کاغذ لگایا جاتے ہیں لیکن سب گاڑییں نہیں ہوتی لیکن نائنٹی ایٹی پرسن جو گاڑییں ہوتی ہیں ان کو کاغذات ہی ردو بدل ہوتی ہے سکریم جو نمبر چل رہا ہے مالک کا ورس او نمبر ہے آپ ورس او پر رابطہ کر کے باقی گاڑی کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور آپ کو ڈسکریشن میں نمبر تین پر بھی مالک کا ورس او نمبر ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گا باقی جو آپ کے مائنڈ میں جو آپ نے پوچھنا آپ مالک سے پوچھ سکتے ہیں جو مجھے سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے جو جن کے جو انجان اس گاڑی کا جن کو نہیں پتا ان کے لیے ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کر دوں گا گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی کیب بن ہے وہ بس کی ہے کاغذات جو ہوتے ہیں بس بیڈ فورڈ کے ہی ہوتے ہیں ٹرک میں بھی ہوتے ہیں کنورڈ بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ آپ کو خود معلوم کرنا ہوگا لیکن میرے پاس جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں گاڑی ہے جی بیڈ فورڈ انجن بیڈ فور� ہی ہے نمبر سکھر کا ہے صوبہ سندھ سکھر کا اور حصے اس کے حصہ جو جینین ہے فرنٹ اور بیک دونوں جینین حصے بیڈ فورڈ کے ٹائر ہے نو سو بیس کے کاغذات مکمل ہے سمارٹ کارڈ کے ساتھ روڈ پاسنگ ہر چیز اے وان ہے کلیر کمپیوٹرائز کاغذ ہے گاڑی کی جو لمبائی ہے انیس فٹ ہے چوڑائی ساڑھے ساتھ فٹ ہے اگر گاڑی کی کنڈیشن نارمل ہے تو پیسے بھی کم ہوں گے مجھے نہیں بتایا گیا لیکن آپ نے خود پ نمبر ہے مالی کے ورسہ و نمبر ہے آپ ورسہ پر رابطہ کر کے باقی ان سے ڈیمانڈ اور جو آپ نے پوچھنا ہے مالی سے پوچھ سکتے ہیں ڈسکریشن میں نمبر دو پر بھی ڈیٹیل ساتھ مالی کا ورسہ و نمبر دونوں آپ کو بھیل جائیں گے آپ رابطہ کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر ون نمبر ایک پہ جو گاڑی ہے گاڑی اب تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بیڈ فورڈ گاڑی ہے اور بیڈ فورڈ اور مزدہ کی رکوائرمنٹ زیادہ آ رہی تھی اس لیے دو مزدہ آگئے تین بیڈ فورڈ آگئی اور آپ چوس آپ کو خود کرنا ہے فائنل خود کرنا ہے آپ نے کہ آپ کو کونسی گاڑی کی رکوائرمنٹ کونسی گاڑی آپ کو بہتر لگتی آپ اسی مالک سے رابطہ کریں اچھا جی گاڑی کی ڈیٹیل طرف چلتے ہیں گاڑی ہے جی سکس ویلر بیڈ فورڈ فرشی پھٹا مادل ہے انیس سو چوہتر جو پھٹے کی جو لمبائی ہے فرش کی جو لمبائی ہے گاڑی کی وہ بیس فوٹ ہے اور نمبر کراچی کا ہے لوکیشن کراچی ہے اب ڈیمانڈ انجن گیر اور فرنٹ ایکسل یہ آپ کو خود معلوم کرنا مجھے نہیں بتایا گیا کیونکہ تصویر میں تو واضح شورہ جو ٹیوب ہے اب یہ نہیں پتا کونسی ہے جو لیکن جو اس کا گچھا شورہ واضح شورہ نظر آرہا آپ کو روسی گچھا ہے اب یہ نہیں پتا ہے اس کا جو کھوکا ہے یہ کونسا نشان کا یا ہینو کا کونسا یہ نہیں مجھے پتا لیکن آپ کو واضح تصویروں میں شورہ اور جو ٹیوب ہے جو گچھا ہے وہ روسی ہے میں بھی روسی ٹیوب ہوگی لیکن پتہ نہیں کنفرم نے یہ آپ نے خود معلوم سکرین میں شورہ جو کو واضح آپ کو نظر آرہا ہے یہ مالک کا فون نمبر ہے اور ڈسکریشن میں نمبر ایک بر بھی آپ کو مالک کا نمبر ڈٹیل ساتھ مل جائے گا باقی جو آپ نے پوچھنا آپ مالک سے پوچھ سک گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ہے اچھی گاڑی ورکنگ میں گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اے ون بلکل لش کنڈیشن ہے گاڑی کی اور اگر آپ اپنی کسی بھی گاڑی کا ایڈ لگوانا چاہتے ہیں نمبر آپ کو تھم میل اور ڈسکریشن میں مل جائے گا ورس اپ نمبر ہے آپ تصویر ویڈیو ورس اپ کر دے ایڈ لگا دیا جائے گا بہت شکریہ جائے